ایک پیر صاحب اپنے ایک مرید سے بہت محبت کرتے تھے اور جو کچھ مرید تھے ان لوگوں نے سوچا بھائی مرید تو ہم لوگ بھی ہیں لیکن حضرت اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ہم لوگوں سے کیوں نہیں کرتے یہ بات پیر صاحب کو پتا چل گئی کہ کچھ لوگ اس سے جلد ہیں تو پیر صاحب نے وہ چاروں کو بولایا جو لوگ اس سے جلدتے تھے وہ چاروں کو بولایا اس کو بھی بولایا جس سے پیار محبت زیادہ کرتے تھے اس کو بھی بولایا حضرت نے دیکھا کہ چار پانچ مرغا رکھے ایک چھوڑی رکھی ہوئی ہے حضرت نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا کرو یہ مرغا زیبہ کرنا ہے تم لوگ تیار ہو کہا کہ حضرت تیار ہیں آپ حکم تو دیں مرغا کیا ہم لوگ تو اوٹ کو زیبہ کر دیں گے بولا چا ٹھیک ہے یہ مرغا لو ایک آدمی کو دیا یہ مرغا لو جاؤ زیبہ کرو اس کو زیبہ وہاں کرنا ہے جہاں کوئی دیکھے نہیں یہ ایک آدمی لیا مرغا لیا چھوڑی لیا بولا حضرت تیموک جانو ہی نہیں ہم کتنا چالاک ہیں ہم کو کوئی دیکھے گا مینٹوں میں کام کر دیں گا بولا لیکن جاؤ گیا وہ مرغا زبہ کر کے لے کے آیا تو حضرت نے کہا کوئی دیکھا بولا کیسے دیکھتا ہم تو گئے گھر میں اب میرا گھر پورا پیکھ ہے دروازہ مکلی مارے مارے چاکو زیبہ کر کے لے کے کوئی نہیں دیکھا بولا بیٹھو دوسرے مرید کو دیا جاؤ یہ مرغا لو زیبہ کر کے لیا لیکن شرط وہی ہے کہ کوئی دیکھے نہیں بولا حضرت یہ جو پہلا والا آیا یہ تو دروازے ہیں گھرے کا اندر میں زبہ کیا ہم ایسی جگہ زیبہ کریں گے جہاں کیا کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی بولا جاؤ گیا ہے گڑھا تھا وہی گڑھے میں کد کیا جا گیا مارا چھوڑی زبہ کر کے لے کے چلیا ہے بولا دیکھا کوئی بولا کوئی نہیں دیکھا تیسرے کو بھی دیا وہ بھی زیبہ کر کے آیا چوتھے کو دیا وہ بھی زیبہ کر کے لے کے چلیایا اب جس سے پیر صاحب محبت کرتے تھے ان کو دیا کہ بھائی یہ مرغا لو یہ چھوڑی لو اور تمہارے لیے بھی وہی شرط ہے کس مرغے کو ایسی جگہ زیبہ کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے جہاں جہاں کوئی نہ دیکھے وہ مرغا لیا چھوڑی لیا اوہ چل دیا اللہ اکبر کبیرہ دس منٹ ہو گئے پندرہ منٹ ہو گئے بیس منٹ ہو گیا آدھا گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹہ ہو گیا نہ مرغے کا پتہ ہے نہ زیبہ کرنے والے کا پتہ ہے اور لوگ کہنے لگے پیر صاحب سے کہ دیکھ لیں ایسی بدھوا سے آپ محبت کرتے ہیں ایک نمبر کا بدھو ہے ہم لوگوں کو دیکھے پیر صاحب گئے زیبہ کیے لے کے چلی آئے آئیس کو دیکھئے یہ گھنٹہ ہو گی ابھی تک پتہ نہیں پیر صاحب بولا اچھا ٹھیک ہے دیکھے کہ تھوڑی در کے بعد مرغا لے کے آ رہا ہے زیبہ نہیں کیا مرغا کو زیبہ نہیں کیا وہ زندہ مرغا لے کے کیا تھا زندہ مرغا لے کے آ گیا تو اب وہ لوگوں نے کہا پیر صاحب لیجئے دیکھ لیجئے اسی سے آپ محبت کرتے ہیں تو پیر صاحب نے پوچھا کی ہوئے میان کیا نہیں جب ہو کر لو تو اس مرید نے کہا کہ حضور آپ نے ایک شرط لگائی تھی آپ نے ایک شرط رکھی تھی اس مرغے کو ایسی جگہ زیبہ کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے لیکن حضور میری نگاہ تو دیکھ رہی تھی کہ کوئی انسان نہیں ہے دنیا کی کوئی مخلوق نہیں ہے لیکن میرا ایمان کہہ رہا تھا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے اس لئے میں نے اس مرغے کو زیبہ نہیں کیا پیر صاحب گھرے ہوئے اور اس مرید کو اپنے سینے سے لگایا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہی وجہ ہے کہ میں اس سے زیادہ محبت کر رہا ہوں یہی وجہ ہے اس لئے میرے نوجوانوں گناہ کرتے وقت یہ خیال کرنا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے ان اللہ علا کل شہین قدیر میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے دنیا کی کوئی مخلوق دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے انشاءاللہ یہ موبائل میں موبائل میں چھپ چھپ کر جو کہہ کہتے ہیں کہ تم غلط چیزیں دیکھتے ہو انشاءاللہ توبہ کرو گے تین بول بول لو اپنے گناہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارا گناہ سے تمہارے گناہ سے زمین بھر گئی ہے تمہارا گناہ اگر ستاروں سے زیادہ بڑا کیوں نہ ہو درختوں سے پتوں سے بڑا کیوں نہ ہو سمندر کے جھاک کے برابر کیوں نہ ہو اگر تم نے گناہ سے زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو لگا دیا ہے تو صرف تین بول بول لو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے انشاءاللہ بولیں گے تین بول بھئی بولوں گے بولو اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک بہت بڑا قاتل اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو یہ قصہ سنا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا گنہگار تھا نین یان نو آدمی کو وہ اب تک مار چکا تھا کتنے آدمی کو مار چکا تھا بولی اس کا کامیں تھا ٹپکانا اپنے لفظے میں جس کو کہیے سپاری لینا ٹپکانا اس کا کام تھا مارنا نین یان نو پورا کر چکا تھا لیکن آخر تھا تو انسان تھا ایک رات سویا کروٹے بدلتا رہا نین نہیں آ رہی ہے سوچا کہ کل کو موت ہو جائے گی اللہ اپنے کٹ گھڑے میں کھڑا کرے گا اللہ پوچھے گا میرا بندہ میرے نین یان نو آدمی کو تم نے قتل کیا ہے اس کا حساب دو میں کیا جواب دوں گا یہ دنیا ہے شاید میں اپنے گناہوں سے توبہ کرلوں اللہ میری توبہ قبول کرلے وہ صبح کو اڑتا ہے ایک راہیب کے پاس پہنچا کہاں پہنچا بولیے راہیب کے پاس پہنچا عابید کے پاس پہنچا جا کر بیٹھا ہے وہ عابید نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہاں سے آئے بولا میں فلان جگہ سے آیا ہوں کیا بات ہے بولا کہ حضرت ایک مسالہ پوچھنی ہے بولا پوچھو کیا مسالہ ہے تکا کہ حضرت دیکھئے میں نین یان نو آدمی کو اب تک مار چکا ہوں بولا نین یان نو آدمی کو مار چکا تھی یہاں کیا کرنے آیا بولا نہیں مسالہ یہی ہے کہ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا میری توبہ قبول ہوگی تو اس راہیب نے کہا شرم کرو حیاء کرو نین یان نو آدمی کو مار کے توبہ کرنے آیا ہے تیری توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی بولا اچھا نہیں ہے بھے بولا نہیں ہے بھے نکالا تلوار بولا جب توبے قبول نہیں ہوگی تو نین یان نو آدمی کہہ رہے گا ہم سو کہن پوڑا کریں گا مارا راہیب کے گردن میں اس گردنے اڑا دیا اس کا کتنے ہوگئے بھائی سنچوری پوری ہوگئی پھر کچھ مہینے گزرے آخر انسان تھا وہ سوچا کہ نہیں کسی عالم سے میں مسالہ پوچھوں گا کئی دینوں کے سفر کرنے کے بعد ایک عالم کے پاس پہنچا سامنے بیٹھا اس عالم کے پاس میں عالم نے نظر اٹھا کے نگاہ اٹھا کے دیکھی تو کہا بھائی کہاں سایا بولا میں فلان جگہ سایا ہوں لمبی سفر کر کے آیا ہوں ایک مسئلہ پوچھنی ہے بولا ہاں ہاں پوچھو کیا مسئلہ ہے کہا کہ حضرت میں سو آدمی کو اب تک مار چکا ہوں بلہ اچھا اب کیا ارادہ ہے بلہ حضرت اب ارادہ یہی ہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا اس عالم نے کہا ہاں ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اگر تو اپنی گناہوں سے توبہ کرے گا میرا اللہ تیری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے گا سبحان اللہ بولے دا ماشاء اللہ وہ شخص سے بڑا خوش ہوا کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی لیکن قربان جاؤ اوہ اس عالم نے کہا کہ لیکن تیری توبہ یہاں قبول نہیں ہوگی وہ جو بستی دیکھ رہا ہے کہا کہ یہاں دیکھ رہا ہوں کہا کہ اسی بستی میں چلا جاؤ دین کے دائی لوگ رہتے ہیں تبلیغ والے لوگ رہتے ہیں اللہ والے لوگ رہتے ہیں متقی پرہزگار لوگ رہتے ہیں ان کی صحبت میں چلا جاؤ ان کی صحبت میں رہ کر توبہ کر لے اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے بڑا خوش ہوا جیسے اس بستی سے نکلا اس بستی سے جیسے نکلا عالم سے مل کر جیسے نکلا کچھ قدم چلا ہوگا ٹھوکر لگی علماء فرماتے ہیں کہ مو کے بلگیرہ مو کے بلگیرہ اٹھنا چاہا اٹھنا پایا جس میں سروع پرواز کر گئی اس کی موت ہو گئی سفر ہے لمبا کوئی ساتھی نہیں ملتا اکیلا ہے دولہ کوئی باراتی نہیں ملتا جنت کے فرشتے آگئے اور جہنم کے بھی فرشتے آگئے جہنم کے فرشتے کہنے لگے یہ سو آدمی کا قتل ہے اسے میں جہنم میں لے کر جاؤں گا جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ صحیح ہے سو آدمی کو انہوں نے مارا ہے لیکن یہ توبہ کرنے جا رہا تھا اسے اس لئے میں جنت میں لے کر جاؤں گا علماء فرماتے ہیں کہ دونوں فرشتے جہنم اور جنت کے فرشتے میں بحث ہونے لگی وہ کہہ رہا جنت میں لے جائیں گے وہ کہہ رہا ہے کہ جہنم میں لے کر جائیں گے اللہ نے تسرے فرشتے کو بھیجا آہا تسرے فرشتے کو بھیجا کہ ان دونوں سے کہہ دو آپس میں بحث نہ کرے زمین کو ماپو وہ جس بستی سے نکلا ہے اس کا جسم اگر اس بستی سے قریب ہے تو وہ جہنم میں جائے گا اور جو بستی توبہ کرنے جا رہا تھا اگر اس کے جسم سے وہ بستی قریب ہے وہ جنت میں جائے گا تو ابھی تو وہ بستی تو بہت دور تھی جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا وہ تو بہت دور تھی ابھی تو اس بستی سے نکلا ہی تھا کہ ٹھوکر لگی انتقال کر گیا اب یہ بات وہ جنت میں گیا کہ نہیں گیا وہ جنت میں گیا کہ نہیں گیا یہ بات میں لاشٹے میں بتانے کی کوشش کروں گا دل جمعی کے ساتھ اتمنان و سکون کے ساتھ آپ یہی پر بیٹھیں انشاءاللہ ایک بادشاہ نے سوال کیا بھائی ایک بادشاہ نے سوال کیا مجمع سے عوام سے پبلک سے سوال کیا کہ بھائی جو میرے سوالوں کا جواب دے گا ہم اس کو ہنام دیں گے جو میرے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے گا اس کی گردن وڑا دی جائے گی بادشاہ کھڑا ہوا بادشاہ کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا لوگوں سے لوگوں بتاؤ میرے سوالوں کا جواب دینے کے لئے کون تیار ہو لیکن کوئی تیار نہیں کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ میں بادشاہ نے دماغ چھٹ کھپڑی چھٹ کھپڑی چھے الٹا پلٹا سوال کرتا صحیح جواب نہیں دی وہ جان سے ختم کرتا زندگی بچے جب دلی کھٹے کھا لوں کوئی نے اٹھا ایک نوجوان اٹھا بولا کہ ہاں بادشاہ صاحب آپ کے سوالوں کا جواب ہم دیں گے سوال تو کیجئے آپ تو بادشاہ نے کہا کہ سوچ لیا ہے تم نے کہا کہ میں نے سوچ لیا جو ہوگا دیکھا جائے گا آپ سوال تو کریں تو بادشاہ نے کہا کہ میرا پہلا سوال ہے کہ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں بھئی کیا سوال کیا بولو میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے آدمی بڑا چالاک تھا آدمی بڑا ہوشیار تھا آدمی بڑا چطور نوجوان تھا انہوں نے کہا کہ حضور دراصل بات یہی ہے کہ آپ بہت سخی ہیں بہت دیالو ہیں دان پون صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں اس لئے دیتے دیتے سب بال گھز گیا دیتا کو چھونے تھا بادشاہ تو اپنی تعریف سن کر بڑا خوش ہوا وزیر سے بولا کہ یہاں کی نام دے میاں بہت اچھا بھی جہنی نام دے بادشاہ نے کہا کہ میرا دوسرا سوال اور میرا دوسرا سوال ہے کہ ٹھیک ہے دان پون صدقہ خیرات کرتے کرتے میری ہتھلی کا بال ختم ہو گیا گھز گیا ہے میرا دوسرا سوال ہے کہ تیری ہتھلی میں بال کیوں نہیں ہے اللہ آپ نے می پھنسے گے نو بھی می کی جواب دوں تو بولا کہ حضور دراصل بات یہی ہے کہ آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں ہمی کو دیتے ہیں دیتا کچھ نہیں تھا آپ جو کچھ بھی دیتے ہمی کو دیتے ہیں اس لئے آپ کا دیتے دیتے گھز گیا اب میرا لیتے لیتے گھز گیا ہے بہت اچھا جواب دیا یہاں کی نام دے بادشاہ نے کہا میرا تیسرا سوال ہے کہ ٹھیک ہے میرا دیتے دیتے گھز گیا تمہارا لیتے لیتے گھز گیا یہ ہزاروں کا جو مجمعہ ہے ان کی ہتھلی میں بال کیوں نہیں ہے بولے باب رہ باب آپ تکھریت نیشی موڑے بھائی ان کی ہتھلی میں بال کیوں نہیں ہے تو یہ وہ نوجوان نے کہا کہ حضور دراصل بات یہی ہے کہ آپ کا دیتے دیتے گھز گیا میرا لیتے لیتے گھز گیا ان لوگوں کا افسوس سے ہاتھ ملتے ملتے گھز گیا اچھا ٹھیک چھے یہاں کی نام دے میاں ناں دے نام دے وزیر کو بولا یہاں کی نام دے وہ نام دیا گیا اب بادشاہ نے کہا بھائی چوتھا سوال بادشاہ کا چوتھا سوال کیا تھا انہوں نے کیا جواب دیا میں لاشتے میں بتانے کی کوشش کروں گا الحمدللہ سمم الحمدللہ موزد سامین اکرام یہ مسجد کا جلسہ ہے مسجد کس کا گھر ہے میرے بھائی بولو کس کا گھر ہے بولو اللہ کا گھر ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے وہ اللہ جو ہمیں عزت کی روٹی کھلاتے ہیں میٹھی نین سولاتے ہیں پھر اللہ ہمیں میٹھی نین سولا کر جگاتے ہیں اللہ کھلا کر سولاتا ہے اور قربان جائیے وہ اللہ جنہوں نے بشمار نعمتوں سے نوازا ہے پھر وہ اللہ ایک دن موت دے گا پھر یہاں سے آپ جاؤ گو تو میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لئے کیا لایا ہے میرے لئے کیا لایا ہے انشاءاللہ یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے میرے بھائی بھائی لے کر جائیں گے انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہاتھ اٹھا انشاءاللہ لے کر جائیں گے یہاں سے کیا لے کر جائیں گے میں لاشتے میں بتانے کی کوشش کروں گا یہاں سے لے کر کیا جانا ہے اور قربان جائیے کون سے عمل کرنے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اللہ کو بے انتہا محبت ہو اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤ موزو سامین اکرام مزید اس دھرتی پر سب سے پہلی مزید سب سے پہلا اللہ کا گھر خانے کعبہ کون سا ہے بولیے آجا خانے کعبہ کو جائے مکہ چھے مکہر پہلا نام کی مکہر پہلا نام چھے بکہ بولوں تو کی نام چھے بکہ بولو کیا نام ہے بولیو ارے بولو نو بھئی بکہ بولے بکہ بگیا کھو جو بھکہ نہیں رہے بھکہ نہیں رہے بکہ بکہ اللہ کا پہلا گھر بکہ ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نیچے تشریف لدی امین پر تشریف لائے اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناو دیکھیں اللہ کو اللہ کی نگامہ سب سے پیاری جگہ کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما بیٹھے ہیں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے نہوں میں دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں ہے کہا کہ جاؤ تو میرے اللہ سے پوچھو دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگام گئے کیا اللہ تیرے محبوب کا سوال ہے دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اللہ نے کہا کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں سب سے خوبصورت جگہ مسجدیں ہیں اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں سب سے بری جگہ بازار ہے انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کریں گے میرے بھائی بھائی مسجدوں کو آباد کریں گے آجا مسجدوں کو آباد کیسے کریں گے مسجدیں آباد کیسے ہوگی ہم کو بھوگ لگتی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں ہمیں بھوگ لگتی ہے روٹی کھاتے ہیں بھوگ لگتی ہے چاول کھاتے ہیں بھوگ لگتی ہے ہم دودھ پی لیتے ہیں ہم کھانا کھا لیتے ہیں بھوگ مٹ جاتی ہے تو مسجد کا بھی پیٹھ ہے مسجد کا بھی پیٹھ ہے مسجد کا پیٹھ ہے تو مسجد کا پیٹھ کیسے بھرا جائے گا مسجد کا خوراک کیا انشاء ہے مسجد کی غزہ کیا ہے مسجد کا خوراک ہے نمازی جب نمازی مسجد کے اندر میں داخل ہوتا ہے تو مسجد کی پیٹ بھرتا انشاءاللہ مسجدوں کو پیٹ بھریں گے میرے بھائی مسجدوں کا بات کریں گے ہاتھ اٹھو انشاءاللہ وعدہ کرو الحمدللہ اچھا وعدہ تو ہم لوگ کر لیتے ہیں لیکن پورا نہیں کر پاتے وعدہ تو ہم لوگ کر لیتے ہیں لیکن پورا نہیں کر پاتے ہیں مسجدوں کا پیٹ ایک بات یاد رکھئے گا قربان جائیے حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا خانِ کعبہ کی دیواریں گر گئی خانِ کعبہ کی دیواریں گر گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمانی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو طوفانِ نو جو آیا تھا نا بڑا زبدست طوفان تھا ساری دنیا ختم ہو گئی اوپر سے پانی نیچے سے پانی اب وہ قوم اتنی ڈھیٹ قوم تھی قومِ نو کہ پیغمبر کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کے لئے تیار نہیں اللہ اکبر قبیرہ حضرت نو علیہ السلام سارے نو سو سال قوم کو دعوت دیئے سارے نو سو سال تبلیغ کیے کتنے سال تبلیغ کیے میرے بھائی اے بابو اے اے بیٹا بیٹا کہاں جا رہا ہے جا تھنڈے گٹا ہے میں نا ایک جگہ تقریر کر رہے تھے کہ نوجوان کھڑا ہوا میں نے کہا کیا ہوا بولا اے بیٹھو بیٹھ گیا دس منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا میں نے کہا کیا بھی ہم یہاں کیاں کیاں بیچنچی بڑھ بولو حضرت بہت جور سے لگی ہاں موک بیٹھ جاؤ کچھ دیر بیٹھ جاؤ میری تقریر ختم ہو جائے گی وہ بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد تقریر ختم ہو گئی تو دیکھا بیٹھا ہوا ہے تو میری نظر پڑی تو میں نے اشارہ کیا اے بابو جا بولا نہیں جائیں گے ہم نے کہاں نہیں جائے گا تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے جو کرنے جا رہے تھے وہ یہیں ہو گی آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے توفان نوح بڑا زبر توفان آیا وہ قوم کوئی بات سننے کو تیار نہیں حضرت نوح علیہ السلام سارے نو سو سال قوم کو دعوت دیے ان سارے نو سو سال کے درمیان میں جانتے ہیں کتنے لوگ مسلمان ہوئے اسی سے براثی لوگ اسلام لے آئے کتنے لوگ مسلمان ہوئے بھائی بھائی بولیے کتنے لوگ مسلمان ہوئے اسی سے براثی لوگ مسلمان ہوئے لیکن قربان جائیے حضرت نو علیہ السلام نے ایک دن دعا کیا اے اللہ اب تیرے نو کو نو کو چلا نہیں جاتا ہے ان پہاروں پہ میں چر نہیں سکتا ہوں اے اللہ یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے اے اللہ تو عذاب کو نازل کر دے اللہ عذاب کو نازل کر دے اللہ نے کہا میرے نو میں نے تیری دعا سن لی ہے ایسا کرو ایک کشتی بناو ایک ناؤ بناو تمہارے جتنے ماننے والے ہیں سب اس کشتی پہ ناؤ پہ سوار ہو جانا ہم عذاب نازل کریں گے پانی کا عذاب اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانے آئے گا سب ختم ہو جائے گا حضرت نو علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر کشتی بنانے میں لگ گئے کئی مہینے لگے بہت بڑی کشتی بنی تو محلے والوں نے کہا اے نو کی بنا لو والاللہ وہ لگی ایک خوار پانی نہیں کھانے کے لیے پانی نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے یہ کشتی کہاں چلا ہوگے تو نو علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو لوگوں نے کہا کہ انکار کر دیا کئی سا عذاب کہاں سے کون سا عذاب آئے گا دیکھئے یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے سور نو آپ پڑھیں گے ترجمہ کریں گے تو بتائیے گیا کہ لوگ اس کشتی میں اتنے جلن خور لوگ تھے وہ لوگ اتنے ظالم تھے وہ لوگ کہ لوٹا لے کر پخانہ میدان میں جاتا تھا یہ کشتی دیکھا بہت بڑی کشتی ہے تو میدان چھوڑ دیا کشتی ہم بیٹھ کے پخانہ کرنے لگا دیکھتے دیکھتے یہ ایک دوسرے کو دیکھا تیسرا چوتھے کو دیکھا پانچمہ چھٹے کو دیکھا دیکھتے دیکھتے پورے محلے والے کا وہ پخانہ کھانا وہی بن گیا یہ ایک ہفتہ میں بھر دیا پوری کشتی بھر دیا ایک بوڑے میان حضرت نوح علیہ السلام جب یہ دیکھے آنکھوں سے آنسو آ گیا رب کی بارگامہ دعا کری مولا یہ تیری قوم ہے میں نے کشتی بنائی ناؤ بنایا ان لوگوں نے گندگیوں سے بھر دیا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا میرے نوح اپنی آنسووں کو پوچھو ان لوگوں نے اس ناؤ کو گندگیوں سے بھرا ہے پخانے سے بھرا ہے اگر انہی کے ہاتھ ہو ان پخانوں کو میں ساپ نہ کروا دوں تو خدا میرا نام نہیں میرے رب کی شان میرے رب کی طاقت میرے رب کا پاور اللہ نے اس قوم کے اندر میں ایک بیماری پیدا کر دی جس بیماری کا نام ہے خجلی کی نام چھے بولن اچھا خجلی جانیں نا اب جس کو خجلی ہوتی وہی بتائے گا خجلی خجلانے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن بات میں پتہ چلتا ہے اب جس کو دیکھئے خجلہ رہا ہے عورت مرد نوجوان بچہ بوڑھا نہ کھانے چین ہے نہ بیٹھنے چین ہے نہ سونے چین ہے نہ چلنے چین ہے ہر آدمی پریشان ہے اتنی خجلی ہو رہی ہے لیکن دوائی کوئی نہیں دوائی بولی بولی دوائی دوائی کوئی نہیں ہے ابھی ابھی کے زمانہ تو ہے نہیں کہ میڈیکل میں جائیں گے بی ٹیکس لے لیں گے بی ٹیکس لگاو خجلی میٹاو ایک بوڑھے میاں لوٹا لے کر گئے وہ بہت تیزی میں تھے وہ ناو میں تو جگہ جگہ تو تھی نہیں پہلے سے پھل تھا ناو پخانہ سے وہ کنارے میں اوپر میں کنارے میں بیٹھ گئے پخانہ کرنے لے خجلہ ہٹ جو اٹھانا وہ زور سی جو خجلہ بیلنس سے گربڑا گیا پخانہ میں گر گیا پخانے میں گر گیا تو جہاں جہاں پخانہ لگا خجلی ختم بولی رہ میاں یہ تو بہت اچھا تھا خجلی ختم میرے رب کی شان دیکھو اس پخانے کے اندر میں وہ تاثیر تھی کہ پخانہ خجلی کی جگہ لگتا تھا نا خجلی ختم یہ آدمی دیکھا ماں یہاں خجلی موڑی خجلی خجلی بولا رہی باب یہ لگا ہو یہ ایک نمبر دبائی سے وہ بڑوا اٹھایا ہاتھ میں اٹھایا جہاں جہاں خجلی پورے بدن لگا لیا جیسے لگا خجلی ختم بڑا خوشوا کستی سے باہر نکلا محلے والے کو بولایا کہ میرے دھوڑو تو لوگوں نے دھوڑا بولے کی بھئی ہے بولے بابا خجلی دبائی ملے گئی ہے بولے خجلی دبائی ملے گئی کہاں جلدی بولو ہم لوگوں کو بھی پریشان ہم لوگ بھی پریشان ہیں ہم لوگ بھی لگائیں گے وہ بڑے میاں نے بتایا کہ خجلی کی دبائی یہی پکھانا ہے اٹھاؤ پکھانا لگاؤ پکھانا یہ ایک نمبر دبائی اب لوگوں لگانا شروع کیے کچھ نوجوان تو اپنے گھر سے برطن لے کے بھی دور رہے تھے کہ مورباب بیمار جے نہیں چلوا سکو تھوڑ کے موگ دے دے لگنتے میں گھرے جے باہر لگے دوں گے دیکھتے دیکھتے پوری کشتی صاف ہو گئی جو بعد میں آیا پکھانا نہیں ملا وہ کشتی کو دھوتا بھی تھا لگاتا بھی تھا اور پیتا بھی تھا قربان جاؤ غیب سے آواز آئی میرے نو دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ پکھانے کو انہی کے ہاتھوں صاف نہ کروا دوں تو خدا میرا نام نہیں